اللہ الرحمن الرحیم کے پی پی میس سکریننگ ٹسٹ کا معامل آبی تک حل نہیں ہو سکا کے پی پی سی نے پی میس سکریننگ ٹسٹ کا ریزلٹ جب ڈیکلیر کیا تو اس کے فالیسی کے مطابق کمیشن نے پر سیٹ ٹوئنٹی فائب کنڈیڈیٹ کو ڈسکرپٹو ایگزامنیشن کیلئے کوالیفائی کر دیا تھا جس پہ کنڈیڈیٹ نے بہت سخت احتجاج کیا تھا اور اسی معاملے میں کے پی کے اسمبلی میں اس پہ بحث سٹارٹ ہو گئی تھی اور ایک قائمہ کمیٹی قائم ہو گیا تھا جس کے تین اجلاس آلڑی ہو چکے ہیں اور آج منڈے کو ایک اور اجلاس ہوا ہے برپختنفائی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے مخکمہ عملہ کا اجلاس آج بروز پیر کو اسمبلی کھان پرنسال پشام میں منقد ہوا کمیٹی کے چیئرمین و ممبر صوبائی اسمبلی زبیر خان نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں ممبران کمیٹی واراکین صوبائی اسمبلی شپیت شیر افریدی زینت بیوی ستارہ آفرین منور خان محمد عدریس محمد نعیم جبکہ ام پی اے خوشدل خان کی بطورے محرک شرکت کرنے سمیت سیکرٹری مخکمہ قانون سپیشل وارڈیپٹی سیکرٹری مخکمہ عملہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختنفہ قائم مقام چیئرمین پبلک سروس کمیشن ممبران پبلک سروس کمیشن اور دیگر مطالق آپسران بھی شریک ہوئے اجلاس میں خیبر پختنفہ پبلک سروس کمیشن کا پی ایمیس آپسران کی برتی سے مطالق تشریر کردہ کل نائنٹی فائب اسامی اس زمان میں اصول شدہ کل تینتیس ہزار چار سو ستاون درخواست اور کمیشن کا ان میں سے سکریننگ پازیسی کے تحت صرف چبیس سو امیدواروں کو ایبیلیٹی ٹیسٹ کیلئے شارٹ لیسٹ کرنے جبکہ مذکورہ اسامیوں کیلئے دیگر خواہشمند امیدواروں کے احتجاج اور رمکہ کمیشن کے سکریننگ پالیسی پر نظر آسانی کے درخواست سمیت کمیوٹی کے پچھلے اجلاسوں میں مخکمہ انتظامیہ اور خیبر پختنفہ پبلک سروس کمیشن انتظامیہ کا موضوع باس کے حوالی سے غور و حوض اور اقدامات سے متعلق تفصیلی بحث ہوئی اس موقع پر شرکائے اجلاس کو چیئرمین پبلک سروس کمیشن کے مستفی ہو جانے جبکہ قائم مقام چیئرمین پی سی کا مذکورہ چبیس سو امیدواروں کو زون وکوٹا وائز ریگولیشن نمبر ٢٠ی اے اور ٢٠ی فور اے کے تحت پیمیس امتحان کیلئے شارٹ لیسٹ کرنے کے طریقہ کار جبکہ کمیٹی ممبران کا آرٹیکل فور اور پبلک سروس کمیشن کے رول سکس کے تحت تمام درخواست گزاروں کو برتی و امتحانی عمل میں حصہ دلوانی سے متعلق اٹھائے ہوئے آئینی نکتہ پر تسلیبہ جوابات نہ دینے پر چیئرمین قائمہ کمیٹی زبرخان نے سخت برہمی کا اصحار کیا انہوں نے انتظامیہ کو مذکورہ مسئلہ و امتحان سے متعلق سنجیدہ و عملی اقدامات کرنے پر ضرور دیا تاکہ نہ صرف امتحانات وقت پر لیا جا سکے بلکہ خواہش مند امیدواروں کا بھی وقت ضائع نہ ہو انہوں نے انتظامیہ کو مذکورہ آئینی پیچید گیا بروق دور کرنے اور برتی عمل کو شفاپ بنانے کیلئے پبلک سروس کمیشن انتظامیہ کو گیارہ اکتوبر دوہزار اکس تک تمام معاملات استوار کرنے کی احکامات بھی جاری کی پچھلا میٹنگ چھبیس اگست کو ہوا تھا اس میں بھی بات نہیں بنی تھی پھر انہوں نے بیس ستمبر کی ڈیر دی آج بیس ستمبر پہ دوبارہ میٹنگ ہوا اس میں بھی کمیشن کے افسران بات نہیں مانے اگلا جو میٹنگ ہوگا وہ الیون اکتوبر کو ہوگا بہرحال اس میں کمیشن کے ممبروں کو پاسنگ مارکس کم کرنے ہی پڑھیں گے کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ چاہتی ہے کہ میرٹ کم ہو جائے اور یہ ایک انڈرسٹڈ سی بات ہے کہ پولیٹیشن لیڈرز ہوتے ہیں اور سرکاری افسران جسٹ سروس ہوتے ہیں خادم ہوتے ہیں تو ہمیشہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی مانی جاتی ہے اب جبکہ پولیٹیشن سارے کنڈیڈیٹ کے سائیڈ لے رہے ہیں تو میرٹ ضرور کم ہوگا چاہے مکمل یہ سکریننگ ٹیسٹ ختم ہو جائے یا میرٹ کو فیفٹی پر لائے جائے مگر میرٹ کم ضرور ہو جائے گا